بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کا دوست سلمان حیدر دعا ہے اس پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا ہو بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے اور بڑا ہی انٹرسٹنگ اہنگل ہے ایران کے ڈپٹی وزیر خارجہ پاکستان میں ہیں وزیر خارجہ شاہ نمود قریشی سے ان کی ملاقات ہوئی ہیں اور ملاقات کے جو منٹ شیر ہوئے ہیں وہ ہمیشہ کی طرح وہی تھے لیکن میں انسائیڈر بتاؤں ہوں آپ کو کہ اصل میں بات ہوئی کیا ہے پاکستان کے کردار کے حوالے سے ایران کیا میسج لے کیا آیا پاکستان کے دو محاصفر کردار ایک مسلم امہ کو اکٹھا رکھنے کے حوالے سے جس کیس اس لے میں میں فورس ہی کروں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کہ پاکستان کسی نہ کسی جگہ پر قیمت بھی چکا رہا ہے دوسری افغانستان سے متعلق بہت عام ترین اپ ڈیٹس ہیں بہت عام ترین انسائیڈ خبریں میں آپ کو دے رہا ہوں یہ میڈیا میں آپ کو ایسے نہیں ملنی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہوں اس میں ایرانی جو جسے کہتے ہیں روحانی رینما علی خامنائے صاحب کا اور ڈیفنیٹلی ابراہیم ریسی صاحب کے کچھ سرٹن میسجز ہیں جو پاکستان کو کنوے ہوئے ہیں اس میں کچھ تہنیت کا بھی ہزار ہے اس میں کچھ مستقبل کے حوالے سے جو ابھی تک پاکستان کوشش کر چکا ہے ان سے متعلی بھی بہت اہم ترین خبریں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں اور ہاں اس ویڈیو میں سب سے خاص بات جو یہ ہے کہ ایران کے ڈپٹی وزیر خارجہ کے پاکستان میں موجود گی اور پاکستان کے ہائی اوفیشل سے ملاقات کے بعد افغانستان کے جی ہاں کہتے ہیں نا میں تو ان کو آج بھی تالبان ترجمان کہتا ہوں اس تالبان امارات اسلامی افغان کا ترجمان کہتا ہوں چاہے اس کے ایک وزیر بھی ہیں انہوں نے اس ملاقات پاکستان میں ایران کی وزیر ڈپٹی وزیر خارجہ کے ملاقات کے بعد ایران کو ایک خاص میسنج بھیجا ہے ایک خاص پیغام دی ہے امہ کو ایک خاص پیغام دی ہے یہ کونسی اہم ترین باتیں ہیں جس سے متعلق میں توڑا سسپنس کریئٹ کر کے بیٹھا ہوں اس ویڈیو میں ڈیٹیل میں آپ نے پلیز جانا کہیں میرے اس ویڈیو کو آپ نے ڈیٹیل میں سننا ہے اور کومنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتانے ہیں جانا سے پہلے ہمیشہ کی طرح ریکوست کہ چینل اگر پہلی بار دیکھا ہے تو سبسکرائب کر دیں آپ کا اپنا چینل ہے سبسکرائب کر دیں اور اگر بیل آئیکن تب آنے کے تو آنے والے وقت میں بھی وہ اینگلز خبریں تو ملیں گی ساتھ وہ ڈیفرنٹ اینگلز ملیں گے جن اینگلز پہ عام طور پر لوگ بات کرتے ہوئے کتراتے ضرور تو کومنٹ سیکشن آپ کے ہمیں سٹنٹن کرتے ہیں مجھے و میری ٹیم کو تاکہ ہم مزید اچھے سے اچھے بیڈیو بنا سکیں جی ایرانی ڈپٹی وزیر خارجہ پاکستان پہنچے رات کو وزیر خارجہ شاہ محمود کرشی صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی اور ہمیشہ کی طرح منٹ جو شیئر کے گئے ہیں دو طرف آمور ایران اور پاکستان کے درمیان تجارت نئی راستے کھولنے کے حوالے سے بات ہوئی ہاں خطے کی امن و امان کے حوالے سے بات ہوئی بورڈر کی سیکیورٹی کے حوالے سے بات ہوئی اور بس اس طرح کے منٹ شیئر ہوئے نہیں ایسا نہیں ہے اصل بات کچھ ہو رہے ہو میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاتا ہوں آخر میں بتاؤں گا ایران کا وزیر خارجہ پاکستان میں تو افغانستان سے طالبان کا جو ترجمانے وہ کیا کہا رہے ہیں جی وہ بڑا انٹرسٹنگ فیکٹر ہے لیکن پہلے میں آپ کو یہ مندرجات بتا دیتا ہوں اصل گفتگو کا مدہ نا فرفٹی پٹرن صرف افغانستان تھا جس سے متعلق پاکستان نے جو گارنٹیز شورٹیز اور عالمی منظر نامے میں پاکستان نے جو اپنا ایک پکٹوریل امیج جو کریئٹ کیا ہوا ہے اور نہ صرف کریئٹ کیا ہوا بلکہ اس کے زبد اثرات بھی دنیا کے سامنے تھے ان اثرات کو دیکھتے ہوئے دنیا مانی اور مان رہی ہے کہ خطے کا سب سے مین سٹیک ہولڈر جو ہے نا وہ افغانستان کے معاملے میں پاکستان ہے چین ہے اور یہ خطے کے دیگر ممالک لیکن ایسا ملک جس کا پرائم منسٹر کی بات جس کے آرمی چیف کی بات پوری دنیا سنتی بھی ہے سمجھتی بھی ہے اور اس کی گفتگو کا وزن بھی ہے تو وہ پاکستان ہے یعنی less controversial معاملہ اس اسلحے میں دو شمبے میں کانفرنس ہوئی سائیڈ میٹنگ بھی ابراہیم رئیسی صاحب کے ساتھ ہوئی وزیراعظم عمران خان کی وہ سائیڈ میٹنگ میں بھی بہت سی تسلیہیں تشفیہیں اور مل کے اس پالیسی کو لے کے چلنے کی بات ہوئی تھی آپ کو پتہ ایسیو جو شنگائی تعاون تنظیم ہے یہ strategic اتحاد نہیں ہے یہ آپ نے ذہن کے اندر رکھنا ہے لیکن یہ strategic اتحاد میں تبدیل ہو گیا پبی میں اسی لیے exercise ہو رہی ہے ایسیو ممالک کی جس میں انڈیا کا وفت بھی شامل ہے فوجی آئے میں جب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ پاکستان ٹریننگ دے گا اچھا اس کے علاوہ روس میں بھی ہو رہی ہیں پچھلے دنوں ہوئی ہیں تین سیسن جولائی اگست ستمبر میں تین سیسن ہو چکے ہوئی اور اکتوبر کی چار تاریخ کو ادھر بھی ہوئی پاکستان میں بھی چار اور پانچ دو دن کے لیے تو آپ نے دیکھنا کہ یہ ایک جو الائنس بنا ہوا یہ ہے کتنا پانٹرٹ اچھا جی ایران کی رپٹی وزیر خادرہ سعودیہ آنا ہے میں نے بیچ میں ابھی تو بڑی امپورٹنٹ چیز اس ویڈیو کے اندر انہوں نے کہا جی ستائیس پرشنڈ افغانستان کو بجلی ہم دے رہے ہیں ٹھیک ہے ایران نے کہا ہے اور وہ بھی دے رہے ہیں کریڈٹ پہ کیونکہ نو ارب ڈالر کے جو اساسیں اکاؤنٹس ہیں وہ امریکہ نے کیے میں افغانستان کے فریز اور ہمیں اس درد کا احساس بھی ہے کیونکہ ہمارے بھی اساسیں فریز امریکہ نے کیے میں انہیں کہا کریڈٹ پہ دے رہے ہیں اور پٹرول پوری افغانستان کی اس وقت جتنی بھی اس وقت مشینری اگر چل رہی ہے نہ تو صرف ایک پٹرول سے چل رہی ہے وہ ہے ایرانی پٹرول انہیں کہا ہم اس کو بھی کریڈٹ پہ دے رہے ہیں پاکستان نے اس عظم کا عیادہ کیا تھا دو شمبے میں کہ دنیا ہم خطے کے اندر افغانستان کی حکومت کو تسلیم اپنی ہمسائے ممالک کے ساتھ مل کر کریں گے لیکن اس سلسلے میں جو کریڈٹ بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے اس کو کس طرح لے کے چلنا ہے وہ کونسی چیزیں ہیں جس کی بنا پر امریکہ اس کیش کو لیکوڈ کرے گا جو طالبان کی افغانستان کا جو حق ہے اس کی امام کا جو حق ہے کوئی شکلی اندر کے حالت بہت پتلی ہے یہ آپ ذہن کے اندر رکھیں لوگ فرنیچر چیزیں ہیں گھر کی چیزیں تھڑکو پل آگے بیچ رہے ہیں محض یہ وہ نہیں ہے مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپائی سمجھ میں آگئی بچے پیٹ لگا بھر ٹھیک ہے یہ آپ نے ذہن کے اندر رکھ رہے ہیں مجاہدین کچھ اور ہیں عام پبلک کچھ اور ہیں یہ آپ نے ذہن کے اندر رکھ رہے ہیں ان کے فکر کرنی ہے تو اس سلسلے میں انہوں نے کہا کہ نو ارب کے ڈالر امریکہ فریز کر چکا ہے اور دو شمعے میں یہ تاثر بھی تھا اور پوری دنیا میں بھی کہ چین پاکستان سینٹرل ایشیا ممالک مل کے افغانستان سے متعلق جلد از جلد کوئی ایسا ٹیکٹ بنائیں گے جس کے بعد افغانستان کم از کم معاشی دھارے کے اندر آ جائے گا تو اس سلسلے میں پاکستان کہاں تک پہنچا یہ وہ بات کرنے کے لیے ہے اور دوسری اہم ترین چیئے جو بہت امپورٹنٹ ہے اس ملاقات کی یہ جو وزٹ ہے وزیر خارجہ کا انہوں نے نا آپ کو پتا ہے اس بات کا میرا اندازہ تو ہوگا کہ سعودی اور ایران کے اندر جو سالسی کا کردار ادا کر رہا ہے نا وہ پاکستان ہے اور اس سلسلے میں پاکستان کی بارہم میٹکس بھی ہو چکی ہے اور سب سے اہم میٹنگ ستائیس جولائی کوئی تھی جب تیسرے سیشن ابھی نہیں ہوا تھا ابراہیم رئیسی کے اوتھ ٹیکنگ سے پہلے ستائیس جولائی کو سعودی وزیر خارجہ پاکستان آئے تھے فیصل بن فران السعود اس وقت اس بات کا آغاز نہیں میٹ پہ آگئے تھے کہ اب کیا کرنا ہے جب کہا جاتا ہے کہ نہیں پھر ایک سخت گیر قسم کے صدر ایران کے در آگئے ہیں تو اس سلسلے میں سعودی عرف ایران کے درمیان جو برف پگلی ہے نا پاکستان کا اس میں مرکزی کردار ہے اور ایران اب یہ ریکویسٹ کرنے کے لیے ہے کہ ویانہ کی جو جہوری مذاکرات کی جو ٹریٹی اس وقت ہونے جا رہی ہے فور پلس من یعنی یورپی ممالک روس اور امریکہ کے ساتھ اس میں نا ایک بہت بڑی جو رکاوٹ ہے نا وہ رکاوٹ سعودی عرب ہے سعودی عرب کا بہت بڑا پریشر ہے جس کی بنا پر وہ ابھی تک ہو نہیں رہی جو خیر ہے دوسری طرح اسرائیل کا بھی پریشر لیکن امریکہ کے اوپر سعودی عرب ایک انفلنس رکھتا ہے کہ آپ میرے خطے میں میرے پاس میرے سرزمین پہ آپ آ رہے ہیں اصلے اصلے لے اپنا اصلہ بیشنے کے لیے کہ ہم خطے میں اپنی حفاظت کریں گے اور دوسری طرح ہم ہمارے مخالف کے اوپر سے پبندی اٹھا رہے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے تو یہ آپ نے نہیں ہونے دینا یہ میں ایک لبے لبا بتا رہا ہوں اس کی بہت ڈیٹیل لبی ہے تو بہرحال اس سلسلے میں پاکستان کے کردار کی نہ صرف ستائش بلکہ تینکیو کرنے کے لیے ہیں ابراہیم رئیسی اور آلہ روانی قیادت کی جانب سے ایران کی طرف سے یہ اور مزید اس سلسلے میں وہ کہتے ہیں سعودیہ کو کہنا ہے کہ ہاتھ اولا رکھے ویانہ میں تو فیصل بن فرحان کا یہ میسج فیصل بن فرحان کے لیے کہ پاکستان اس سلسلے میں کیا کر سکتا ہے ان کو جو میسج کرنے کرنا ہے اس کے لیے ڈیپٹی وزیر خارجہ ایران کے پاکستان میں وجود ہیں اسی لیے انہیں سب سے پہلے شاہ محمود قریشی صاحب سے ملاقات کی یہ تو ہو گیا ہماری ویڈیو کا ایک آسپیکٹ اچھا جی پاکستان بہت اتیاز سے اپنے سالس کا کردار ادا کر رہا ہے یا فیصلیٹیٹر کا کردار ادا کر رہا ہے سالس بھی نہ کہ فیصلیٹیٹر کا کردار ادا کر رہے ہیں تھوڑا مسلمانوں کا واسطہ کلمہ کو واسطہ اسلامی دنیا کا واسطہ اور ادھر دونوں مکس ہے شیعہ سونی سینٹرک مکس ہے تو کوئی ایسا ایشو بھی نہیں ہے بہت سے بارڈر کے دونوں طرف کھیل سکتا اور اس کا بھرپوت فائدہ اٹھایا بھی جا رہا ہے اچھا جی یہ تو ہو گئی اس ملاقات کا امپیکٹ آیا افغانستان سے اور وہ افغانستان سے ضبیللہ مجاہی صاحب نے امپیکٹ لیا ہے انہیں کہا جی باتیں پا افغانستان کے سلسلے میں پاکستان میں ہو رہے ہیں یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے آپ وہ بکس میں دیکھ لیں ریکارڈ میں دیکھ لیں اخباروں کے جریدوں میں دیکھ لیں کیا ماضی قریب میں ایران کی کوئی ملاقات ہے طالبان سے یا طالبان کی کسی قیادر سے مجھے بتا دے گا رہے تو ایران کا ڈپٹی وزید خارجہ پاکستان میں اور بیان تہلیت کا تینکیو کا مسائل کے حل کا زبیللہ صاحب دے رہے ہیں زبیللہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں افغانستان اور ایران کے درمیان اہم مسائل پر معاہدہ تیہ پا گیا ہے کس نے تہلیت کر رہا ہے پاکستان جی ہاں زبیللہ مجھائی صاحب نے یہ کہا ہے یہاں سے میسیج آیا ہے وہاں سے میسیج کرنے ہوئے چیزیں مزید آگے بڑھنا ہے ٹھیک ہے اور دیفنیٹ اس میں تاجکستان والا فیکٹر کے بھی بہت شامل ہے لیکن بہرحال میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس وزٹ کو آپ نے ایزی نہیں لینا امید اس کی کہ اللہ اس کے نتائج بہت بہتر ہو مسلم اما کے لیے ویڈیو اچھی لگے تو شیئر کیجئے گا انفرمیٹیو ہے اور ہاں کروس چیک ہے اگر آپ دیکھ لیں کروس چیک ہے اگر میری خبریں ساری صحیح ہیں تو پلیز اس کو شیئر ضرور کیجئے گا چینل سبسکرائب کر دیں آپ کا اپنا چینل ہے اللہم صلی اللہ محمد و آلے محمد